سلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اب ہم question number one کا part number جو کہ 14 ہے swap کریں گے by using integration by parts تو ہمارے پاس function پڑھیں تو ایک x پڑھا ہے جس کو ہم algebraic بولتے ہیں ایک function sign inverse x پڑھا ہے جو ہمارے پاس inverse trigonometric function ہے ہمارے پاس آئی لیٹ اس کے مطابق ہمارے پاس پہلے function ہاتا ہے inverse trigonometric function algebraic function بعد میں آتا ہے یاد رکھی ہے پہلے بھی بتا چکے ہیں جب بھی inverse trigonometric function آئے یا logarithm function آئے ہیں اس کو پہلا function consider کریں گے انٹیگرال آف سائن مارس ایکس ایکس ڈی ایکس تو یہاں ہمارے پاس دیکھیں تو سائن انوارس ایکس جو ہم اس کو پہلا function لیں گے اور algebraic second function لیں گے تو انٹیگشن بائی پارٹس سٹارٹ کرتے ہیں پہلا function جو ہوتا ہے انٹیگشن بائی پارٹس میں وہ ایزٹ آتا ہے دوسرے کہتا ہے ہمارے پاس انٹیگرال جو کہ پاور رول کہتا ہے پاور میں ایک ایٹ پاور میں وہی پاور ڈیوائیڈ کر دیں گے مائنس انٹیگرال آف انٹیگریٹر فنکشن جو ہمارا وہ کیا ہے جی ایکس سکیئر بائی ٹو وہ سیم ایزٹ آتا ہے فرسٹ فنکشن کا ہمارے پاس کہتا ہے ڈیریویٹیو جو کہ ون نورس کے روٹ آف ون مائنس ایکس سکیئر ڈی ایکس ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے ہمارے پاس انٹیگرال آف ایکس ڈی ایکس تو ویڈاؤٹ پاور آپ کا ڈیریویٹیو ون مانتا ہے پاور میں ایک ایڈ کر دیں ٹو بان جائے گا ادھر بھی ٹو آئے گا فرسٹ فنکشن ایزٹ سیکنڈ کا انٹیگرال انٹیگریٹر فنکشن ایزٹ فرسٹ فنکشن کا ڈیریویٹیو تو ڈیریویٹیو آف سائن نورس ایکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ون نورس کے روٹ آف ون مائنس ایکس سکیئر تو ہم نے ایزٹ پٹ کیا اب ہمارے پاس یہ بنتا ہے ایکس سکیئر بائی ٹو سائن نورس ایکس مائنس ون بائی ٹو انٹیگرال آف ایکس سکیئر بائی اس کے روٹ آف ون مائنس ایکس سکیئر اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں جو مائنس پڑا ہے ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں مائنس سے ملٹیپلائے کر دیں یہاں پر کیا ہو جائے گا مائنس یہ پلس ہو جائے گا اب ہم ایک کام اضافی کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ون کو ایڈ بھی کر دیتے ہیں ون کو سبٹیکٹ بھی کر دیتے ہیں دوبارہ دیکھ لیجئے مائنس تھا ہم نے بیلو کلرس اس کو پلس منایا تو یہاں مائنس کر دیا پھر ہم نے ایڈ کیا ون اور ون کو ہی سبٹیکٹ کر دیا تو دیکھیں اس لیے کہ ایک تو یہ امپروپر تھا نیچے پاور آ رہی تھی ہول کی ویداؤٹ پاور ہوتا تو کوسچن آسان ہو جاتا نیچے جو پاور پڑی ہے اس کے روٹ ون بائی ٹو اس کی وجہ سے مجھے اوپر اس جیسی ویلیو بنانی پڑی ہوں تو دیکھیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس سکیئر بائی ٹو سائن ورس ایکس پلس ون بائی ٹو انٹیگرل آف ون مائنس ایک سکیئر سکیئر اوور سکیروٹ آف ون مائنس ایک سکیئر مائنس ون اوور سکیروٹ آف ون مائنس ایک سکیئر ڈی ایکس ہم نے کیوں اس کو ایڈ کیا تھا پلس اور مائنس کیوں کیا تھا کیوں کہ جہاں سے لے دیکھیں یہاں تک ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں سیم پڑا ہے آپ دوبارہ لے لیں آپ کے پاس وہی بن جائے گا مائنس ون پلس ون کو کاٹ لیں تو ایکس سکیئر بن جائے گا اب دیکھیں ہمارے پاس جو ویلیو پڑی ہے ون مائنس ایکس سکیئر میں اس کو لکھ سکتا ہوں دو دفعہ اگر آپ اس کا دوبارہ دو دفعہ سیم آرہا سکیئر لیں گے سکیئر سکیروٹ کینسل دوبارہ یہ ٹم بن جاتی ہے ان دونوں کا پروڈکٹ لیں تو یہ ٹم بنتی ہے تو اسی طرح یہاں پر چیننگ کریں گے اور ساتھ ہی الگ الگ انٹیگریٹ بھی کر دیں گے تو یہ بنتا ہے ایکس سکیئر بائی ٹو سائن نوارس ایکس پلس ون بائی ٹو تو ان دونوں کو الگ الگ انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ ون بائی ٹو انٹو کیا بن جائے گا جی ون مائنس ایکس سکیئر سکیروٹ اگین ون مائنس ایکس سکی روٹ تو نیچے کے اپڑا ہے اپڑا آپ کے پاس سکیروٹ آف ون مائنس ایکس سکیئر ادھر یہ آپ کے پاس اس کا الگ لگ چلیں ایک دفعہ ایسے لکھ لیتے ہیں سکیروٹ آف ون مائنس ایکس سکیئر تو ڈی ایکس یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ سیم ایڈٹ کٹ جائے گا x square by 2 سائن مرس x پلس 1 by 2 تو انٹیگرال آف الگ الگ انٹیگریٹ مائنس یہ آپ کے پاس کیا پڑا ہے 1 by 2 اس کو بھی ادھر لے کے ہیں تو یہ 1 by 2 اور ساتھ کیا پڑا ہے انٹیگرال آف 1 over سکے روٹ آف 1 minus x square ٹھیک ہے جی تو next دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کیا بنتا ہے x square by 2 سائن مرس x پلس 1 by 2 انٹیگرال آف دیسن اب یہ پورشن تو ہمارے پاس سورب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ سائن مرس x کا جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ 1 inverse کے روٹ آف 1 minus x square تو اس کا انٹیگرال لیں گے تو دوبارہ کیا بن جائے گا سائن مرس x بن جائے گا لیکن یہ آپ کے پاس ڈیریکٹ سورب نہیں ہوتا اگر ہم اس کو by using substitution method سورب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت length ہی ہو جائے گا ہم اس چیز سے بچنے کے لیے ہم حوالہ دیتے ہیں question number 8 part b exercise 3.3 دوبارہ سننیجئے آپ نے last exercise جو ہے 3.3 کا question number 8 اس کا part b کیا تھا میں اس کی statement لکھتا ہوں اس کے اندر changing کر کے یہاں پر اس کی value put کروں دیکھیں جی تو آپ نے وہاں پر حوالہ دینا ہے کس کا question number 3 exercise 3.3 question 8 part b آپ نے وہاں پر question سورب کیا تھا square root of a square minus x square dx is equal to تو آپ اس کا انصر تھا a square by 2 sine inverse x کیا تھا جی sine inverse x over a دوبارہ دیکھ لیجئے a square by 2 sine inverse x over 2 x over a plus x by 2 square root of a square minus x square اس کی جگہ ہم نے یہ put کیا تھا فرمولہ اب یہاں پر دیکھیں کیا آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں باننا یہاں پر a square اس کا مطلب a square a کی value a تھی ہم نے a لکھا ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی a لکھا یہاں پر بھی a لکھا ہم نے تو اس کا مطلب ہے a کی value ہمارے پاس کیا آ رہی ہے جی one آ رہی ہے ہمارے پاس value کیا آ رہی ہے جی one آ رہی ہے تو ہم change کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس changing کیا بنے گی اگر میں یہاں پر کیا لکھ لیتا ہوں one minus x square d action یہاں پر one ہے اس لئے میں نے یہاں one لکھا کی جگہ یہاں کیا ہو جائے گا one by two sign inverse x ہو جائے گا one by two sign inverse x ہو جائے گا اور یہاں پر کیا بن جائے گا آپ کے پاس plus x by two one minus x square یعنی کہ ہم آپ اس کی جگہ یہ value put کر سکتے ہیں تو replacement کریں جی آپ کے پاس یہ بن جائے گا x square by two sign inverse x plus one by two اس complete کی جگہ اب ہم کیا کلک کریں گے اس کی جگہ ہم آپ value لکھنے لگے ہیں اس کی یہ آپ کے پاس کیا آ رہا جی x by two یعنی کہ one by two sign inverse x plus x by two square root of one minus x square اور اس کا کیا بنتا ہے minus one by two sign inverse x plus c تو دوبارہ دیکھئے یہ آپ already جو ہے sign inverse x کا derivative لے چکے ہیں جو کہ one inverse root of this تو اس کی جگہ آپ دوبارہ لکھ سکتے ہیں کہ derivative of جو آپ کا بنتا ہے sorry integral of one over one minus x square root تو یہ دوبارہ کیا بن جاتا ہے sign inverse x اس لئے sign inverse derivative یہ ہوتا ہے اس کا دوبارہ integral ہمارے پاس کیا بنتا ہے sign inverse x ہم نے اس کی جگہ لکھے دیا اب اس کو اندر multiply کر میں تو آپ کے پاس یہ بن جاتا نگالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے دیکھئے یہ آپ کے پاس آئے گا x square by two sign inverse x ان دونوں میں سے آپ common لے سکتے ہیں کیا جی plus one by four minus one by two ان دونوں سے sign inverse common لے رہے ہیں plus x by four root of one minus x square plus three تو اگر ہم ادھر solve کر لیتے ہیں one by four minus one by two تو یہ answer آتا ہے minus one by four اس کو solve کرنے سے جو ہمار answer میرا وہ ہمیں ملتا ہے x square by two sign inverse x minus one by four sign inverse x plus x by four root of one minus x square plus c تو یہی آپ کا answer ہے x square by two sign inverse x minus one by two sign inverse x plus x by four root of one minus x square plus c ڈی 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 ڈی